السلام علیکم ڈیر بیورس ہمارا آج کا ٹوپک ہے نام کے حساب سے برج معلوم کرنا یہ ایک سوال ہے جو ایک بھائی نے پوچھا تھا وہ انہوں نے اپنا نام لکھ کر بھیجا اور ہم سے پوچھا کہ اس کا برج کون سا ہے تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں ستارے، سیارے، برج اور ہاتھوں کی لکیروں کا انسانی زندگی کے بنانے یا بگاڑنے میں کوئی اثر نہیں ہوتا اسی طرح مخصوص پتھر مخصوص آدار بھی انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے انسان کی زندگی مبارک یعنی نامبارک ہونے میں اس کے اپنے پرسنلی آمال کا دخل ہوتا ہے نیک اور اچھے آمال انسان کی زندگی کو مبارک بنا دیتے ہیں برے آمال ناخوشگوار زندگی کا باعث ہوتے ہیں پتھروں یا آداد کو اثر انداز سمجھنا مشرق قوموں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پشہور واقعہ ہے کہ حجر اسود کو بوسا دیتے وقت اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسا نہ دیتا نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے دلوں میں پتھروں کی تاثیر کا جاہلی عقیدہ مٹانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے حجر اسود سے اس انداز میں گویا ہوئے لہٰذا نام کا عدد معلوم کرنے اس کے مطابق برج دیکھنے کے بعد انسان توہم پرستی کا شکار ہو سکتا ہے اپنی شخصیت کی تشکیل اور اوصاف کے حامل ہونے میں ستاروں اور سیاروں کو موثر حقیقی جان سکتا ہے یوں یہ چیز بساوقات انسان کو گفر کے دھانے تک پہنچا دیتی ہے لہٰذا اج سے اجتناب کرنا چاہیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ